جب آپ کو یاد ہوگا کہ جو اپنے لاؤر پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے تین چرے باتیں آپ سے کہیں تھیں ایکشن لیں گے جو اتنے بھی ہماری خلاف کام کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف ہائیبیرڈ وارل لڑ رہے ہیں ہم سب کو ماریں گے جب وہ کوئیسی جگہ رہتے ہوں ہمارے پاس کوئی آدمی ہمارے پارے میں ہمارے پارے میں ہمارے پروسی ملک کوئی آدمی بشر ملچین یہ نہیں سمجھے کہ ہم ایسے بیٹے ہوئے ہیں ملابا یہ جہنم کے کتے پورے معاشرے میں ہر طبقے میں ہر ادارے کے اندر تم کو ملے جو یہ کہیں گے تم کو کہ یہ پاکستان غلط بنا تھا جو یہ کہیں گے کہ غزوہ ہند پاکستان کے خلاص لڑا جائے گا اب تو گیا بیٹا اب تو گیا دیکھ تیری اوقات میں دکھاتا ہوں تجھے ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ پاکستانی حکمرانوں سے ہم انتقام لیں گے اور پاکستانی نظام کے خلاف پاکستانی فوج کے خلاف پاکستانی استخباراتی اداروں کے خلاف ہم عملیات کریں گے کوئی وہ لڑای کرنے لگے غزوہ ہند نہ ہو نہیں تو غزوہ ہند ہوگا پاکستان کیوں نہ ہو پا جو کرتوت ہیں ہمارے ہمارے خلاف تو ہر لڑایی بنتی ہے ہر نیک بندے کو چاہیے ہمیں آکے مارے غزوہ ہند کے پر ویڈیوز ویڈیوز ہیں ویڈیوز سمجھ آئیے آپ کو ناظرین نمسکر تک سجاہند دوستو جیسا کہ اپنے انٹرو میں دیکھا کہ مونگری چچا نے بھائی بھارت تو چھوڑو اپنے سمدھر سے گہری ہمالیا سے موچی دوستی والے چین کو ہی نمگی دے دی ہے بھائی اور دوسرا مجھے نہیں پتا یہ مونگری چچا کیا کھا کے اپنے نیوز شٹوڈیو میں بیٹھتا ہے کہ اس نے بھائی یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سپنا بھمنا دیکھا ہو کہ اس نے انڈین آرمی کو گازہ میں پہنچا دیا ساتھ میں لالٹوپک آپ نے دیکھی لیا انٹرو میں کہ ہمیسا اس کو گزوائے ہند کا کیڑا ہی لگا رہتا ہے تو آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں جو ٹی ٹی بھی پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے جو بی ایل اے پاکستان کے ساتھ میں کر رہی ہے وہ تو پاکستانی بھائی اس چیز کو ایکسپٹ کرنے لگ گئے کہ بھائی جو گزوائے ہند ہے وہ تو پاکستان کے خلاف ہی ہوگا کیونکہ جو ہند علاقہ ہے وہ پاکستان کے پاس ہے سندھ جس کو گولا جاتا ہے باقی دوستو آپ یہ انٹریکشن ویڈیو انجائے کر رہے ہیں ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرنا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب درکھو لینا امریکہ میں یہ سوال اُڑ پڑا اگر وہ چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کر سکتا ہے کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سکھ جو کوئی پکڑا گیا اس کے معاملے کو دبا دیتے ہزارے معاملے دبا دیتے تو انہوں نے کیوں اچھالا اچھالنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ انڈیا جو ہے ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ وہ بارگیننگ کھیل کھیل رہا ہے اس نے جب امریکہ سے آیا امریکہ نے اس سے کچھ چیزیں مانگی تو امریکہ نے ان کو کہا کہ یہ ہم نہیں دے سکتے ہیں تو انہوں نے رشیہ کو بلا کر ان کے وزیر خارجہ کو بلا لیا اور بیس معایدے کٹ ڈالے تو اس نے امریکہ کو نراز کر دیا کہ ہم نے تو اس پر جو بیٹ لگائی تھی یہ تھی کہ یہ ہمارا پارٹنر بنے گا اور اسلاح ہم سے خریدے گا تو یہ تو اسلاح رشیہ سے خرید رہا ہے اور انڈیا میں بڑے تاشے بج رہے ہیں تاشے سمجھتے ہو جو بیاسے بجاتے ہیں جو دھول کا جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے اس سے بنایا جاتے ہیں دھول تاشے بج رہے ہیں تو اب اس پر انہوں نے یہ کام کیا پہلا کام یہ کیا کہ اپنے معاملے کو جیسے ہم نے ایتلاکی کی تھی کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں سعودی عرب میں سعودی عرب اور یوئی کا سعاد نہیں دینا ہے حسیوں کے خلاف یمن میں تو ہم نے پارلیمنٹ میں لے گیا پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارے فوج مسلمانوں کو ماننے کے لیے نہیں بنی آپ بہت نراض ہوئے ہم سے ہمیں یوئی کے وزیر نے دھمکی دی کہ تم اس کے سزا ملے گی اور انہوں نے سزا ہمیں دی وہاں پہ مندر قائم کر دیا ہمارے مدد بند کر دی ہمارے آدمی کم کر دیے جب آپ کو یاد ہوگا کہ جو اپنے لاؤر پرگرام کیا تھا اس میں ہم نے تین چرح باتیں آپ سے کہیں دیں ایکشن لیں گے جو اتنے بھی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف ہائی بیڈ وارل لڑ رہے ہیں ہم سب کو مار رہے ہیں چاہے وہ کوئی سی جگہ رہتے ہوں انڈیا میں رہتے ہوں یا ایران میں رہتے ہوں یا وہ افغانستان میں رہتے ہوں تو اس پر بہت ساتھ غصے میں تھا ہمارا چیف انڈیا نے جو آپ نے سوال کیا ہے تو انڈیا کو انہوں نے جواباً یہ کیا کہ جو ان کے جو جو اسکائی گارڈ جو بیتین درون تھے وہ انہوں نے دیل جو انہوں نے کینسل کر دی تو انہوں نے اب انڈیا کو دینا بند کر دیا آپ کی سوال کے سیدھے سا جواب یہ ہے کہ جو اس کے تعلقات ایران کے ساتھ میں اور فرانس کے ساتھ میں اور جو روس کے ساتھ میں ہو گئے ہیں اور وہ بیلنس اور پاور کو ڈسٹرپ کر رہا ہے تو انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو مانتے ہوئے ان کو سکائی گارڈ دینے سے منع کر دیا طریقہ وہ استعمال کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے جب آپ کا سامان نہیں بکھ رہا ہے اور وہ خرید رہے ہیں فرانسے اور آپ کو دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ جاؤ تم جب جملہ آپ ان کے انکر کا سنے ہماری لئے تمہاری کیا حصے تھے امریکہ سے کہہ رہے ہیں امریکہ کو تو تیش میں تو آنا ہی ہے تو وہ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ ایک ہی کہ مہادہ وہ تین ملین کا تھا تین ملین نوٹ تو خود چھاپتے ہیں تین ملین نوٹ چھاپتے ہیں انہوں نے کون سے فرق پڑتا تو وہ کون سے اس کے مقاملے پر سونا رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سی گار جیسے یا اس سے اچھے یا اس سے کم مددہ جائے کہ اچھے ہمارے پاس الیڈی موجود ہے جو ہماری دفاع کے صلاحیت رکھتے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو ہندو توہ کا اروج ہے زیر سا بات یہ ہے کہ اروج کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سائنسی طور پر ایک ہندو توہ کو ہندو توہ کو ایک مذہب کے طور پر پیش کیا جبکہ ان کے پاس کوئی مذہب نام کی چیز نہیں ہے جس کو آپ مذہب کہہ سکیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی آدمی سامل کو پوچھ رہا ہے کوئی آدمی درست کو پوچھ رہا ہے کوئی آدمی کالی ماتا کو پوچھ رہا ہے کوئی دوسرے بدھ کو پوچھ رہا ہے جس طرح سے بدھ میں نے لات و منات تھے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھوں ایسے ان کے پاس ہے اب درستوں کو پوچھتا ہے کوئی گائے کو پوچھتا ہے اب گائے ماتا کہتا ہے اس کو پھر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے موڈی صاحب کا موڈی اپنے خدف میں کامیاب جا رہے دیکھیں عزین صاحب یہ بات ایسا ہی ہوتی ہے وہ اسرائیل کے نقشی خدم پر جا رہا ہے لیکن اسرائیل کو اور اس پر یہ فرق ہے کہ غزہ کے لوگوں کی فلسطینیوں کے تعداد بہت کم ہے اس کے مقابلے میں ہندوستان میں پچیس کورو مسلمان ہے تو سورہ دعال یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ان کو جگانے کوشی کر رہے ہیں جی تو جگانے پر وہ پریشان ہے کہ راستے بتا رہے ہیں ان کو بھئی پتھروں سے لڑو لکڑیوں سے لڑو تب بھی جیت جاؤ گے تو آپ یہ اور پھر موڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی پٹی سے اپنی فوجیں نہیں نکالیں گے فوجیں انہوں نے داخل کر دی پہلے تو ہمارا خیال یہ کہتا ہے وہ نہیں جا سکیں گے کہ ان کے پاس جو سرنگے ہیں وہ سرنگوں سے وہ اب ان کا دعویٰ یہ ہے جو انڈیا کے میڈیا میں ان کے جو آدمی بول رہے ہیں جو کہ اسرائیلی جو ان کا جو کمانڈرس ہیں یا ان کے جو تذبیہ نگار ہیں یا ان کے جو صحافی ہیں وہ بولے وہ کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے وہ آلیڈی سیونٹی پرسن غزہ پہ ہم قبضہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لیے وہ نیتنیاؤ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے غزہ کی پٹی کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو فتح کر لیں گے اور اس میں اور اور یہ بھی کہا ہے حماس کا خاتمہ یا کمالیوں کے واپسی اور غزہ سے دوبارہ خطرہ نہ ہونا ہمارے مقاصد ہیں تو دوستو یہ بھکمنگا ابھی بات جو کر رہا تھا کہ ہندو جو ہیں سناتنی جو ہیں وہ صاحب کو پوچھتے ہیں برکش کو پوچھتے ہیں گائے ماتا گائے کو پوچھتے ہیں گائے کو ماتا بولتے ہیں تو بھکمنگو کم سے کم ہم ہم کسی کو پوچھتے ہیں جیبوں کو پوچھتے ہیں تمہاری طرح کسی جمین میں چھپے ہوئے کسی کو پتہ نہیں اس کے اندر ہے بھی کیا کسی کو نہیں پتا اس کو تم لوگ پوچھتے ہو یا عبادت کرتے ہو اس سے تو اچھا ہے نا ہم کسی جیب کو پوچھ رہے ہیں بھاقی دوستو یہ جو ڈرون کی بات کر رہا تھا کہ فور ویلین ڈالر کی جو ڈیل ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ میں ڈرون کو لے کے تو اس کو کینسل کر دیا جب کہ کینسل نہیں ہوا وہ ایپ ٹوٹ بھی ہو چکا ہے لیکن ان بیک منگوں کو اپنی جنتہ کو اپنی آب آم کو بھی بنانا ہے اور ان کو آدیس ملا ہوتا ہے پاکستانی آرمی کی طرف سے کہ بھائی انڈیا کی بابا نہیں کرنی ہے نائی انڈیا کو مدلہ کچھ ایسا ڈیل کر رہا ہوں انڈیا چھپور ویلین ڈالر کا جو کہ فور ویلین ڈالر سایت پاکستانس اپنے بھی بھی دیکھ سکتا ہے اتنے کا ڈرون خرید رہا ہے صرف امریکہ سے تو پاکستانی آرمی بھائی کیسے اپنے لوگوں کو یہ چیز دیکھا سکتی ہے کہ بھارت کتنا آگے بڑھ گیا بھاگی دوستو آپ کا کیا کیا نا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا پھر ملتے گی سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائن جائے بھارت